دوستو ہمارے بھارت نے کیا کیا نہیں سہا ہے بھارت ماتہ کے اوپر کتنے لوگوں کے کتنے نردوس لوگوں کے خون کے چھیٹے پڑے ہیں بھائی ہمارے بھارت ورس کے لوگوں نے کیا کیا نہیں سہا ہے بھائی آجادی کو حاصل کرنے کے لیے بھائی اس بات کی جانکاری آپ لوگوں کو انڈین فلم انڈسٹری کی آنے والی ان سبھی فلموں کے مادم سے مل رہا ہے جو کہ بھائی ریل ایونٹ کے اوپر ادھاری تھے اور بھائی ان فلموں میں سے ایک فلم کی انٹری ہو چکی ہے باکس اپس پر جس کا نام ہے رجاکار جو کہ بھائی پین انڈیا کے تحت سنیما گھروں میں ریلیز ہو گئی ہے جس کو لے کر خبروں کا مازار پہلے سے ہی غرم تھا کہ بھائی کیا اس فلم کو سنیما گھروں میں ریلیز کیا جائے گا اس چناوی ماحول میں تو بھائی فائنلی اس فلم کو اس چناوی ماحول میں پورے انڈیا میں ریلیز کیا جا چکا ہے اور بھائی اس فلم کے مادم سے جو کہانی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بھائی اندر سے دل جو ہے وہ دہل گیا کہ بھائی ایسا ہوا تھا اجادی کے بعد بھائی ہیدر آباد کو انڈیا میں سمبلت کرنے کے لیے بھائی اپنے دیش کے ہی ایک حصے کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے کیا مووی ہے بوس کیا مووی ہے اور اس فلم کے مادم سے جس کالے اتحاس کو چھپایا گیا تھا ہم سے بھی یا فائنلی وہ اتحاس ہم لوگ کے سامنے آ چکا ہے اور بھائی جو لوگ سیکلورزم کا نقلی چولہ اوڑ کر بھائی یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی دے دی ہمیں آزاد بینا کھڑک بینا ڈھال ساور مطی کے سنت تُو نے کر دیا کمال بھائی اسی یگ میں ایسی ایسی گھٹنائے اس وقت بھارت ورس میں ہوئی تھی میرے بھائی دوستو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی جب رجاکار کا ٹریلر آیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پہلے جو ہے بھائی حیدر آباد جو ہے وہ بھارت سے ویلائے ہو گیا تھا اس کے بعد بھی یہ جونہگر کا ویلائے ہو گیا تھا اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ جمو کاشمیر جو ہے یعنی کہ کاشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ بنا تھا لیکن بھائی سب سے انت میں حیدر آباد بھارت کا حصہ بنا تھا اور بھائی اس حصے کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے کیا کیا نہیں سہنا پڑا تھا وہاں کے نردوس جنتہ کو یعنی کہ بھائی وہاں کا جو نظام تھا وہاں کا جو نواب تھا وہ بھارت کے ساتھ جڑنا ہی نہیں چاہتا تھا اس کی سوچ یہ تھی کہ وہ آزادی کے بعد حصہ بنے گا پاکستان کا اور وہ اپنے اس دیس میں ترکی والا نیم چلائے گا یعنی کہ ترکی کا قانون چلے گا جو ان کی بات نہیں مانے گا جو ان کے عادیسوں کی مخالفت کرے گا ان کا حصر وہی ہوگا جو کہ اس پیل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ بھائی بروٹل طریقے سے آپ کی سوچ کو رون دیا جائے گا اور آپ کے اوپر یہ بات تھوپ دی جائے گی کہ اگر مانو گے تو جیویت رہو گے انہی تھا تمہیں دھرم پر وقت کرنا پڑے گا اور تمہارے گھر کے جو مہلائیں ہیں انہیں ہمارے لوگوں کو ساپنا پڑے گا جو کہ بھائیہ ہماری عبادی کو مڑھا سکے تو دوستو واقعی میں اس فلم کے مادم سے جو کہانی ہمارے سامنے رکھی گئی ہے اس کو دیکھ کر تو ہم آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھائیہ کچھ کڑوے اتحاس کی بارے میں ہم سبھی کو جاننا چاہیے کہ بھائیہ یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے نا اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پروزوں نے کیا کیا نہیں سہادہ میرے بھائی اس فلم کے کہانی کے بارے میں میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا بس آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی اس فلم کو دیکھنے ضرور جائے گا جب آپ اس فلم کو دیکھو گے تو آپ کو ہسی آئے گی ان چاٹوکار بھائیہ اتحاس کاروں کے اوپر جنہوں نے بھائیہ اس کالے ادھیائے کو کبھی بھی اتحاس کا حصہ مانا ہی نہیں اسے چپٹر سے باہر کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی جو ہمارے لہ پروز تھے یعنی کہ بھائیہ پٹیل صاحب انہوں نے بہت ہی آسانے سے دو سٹیٹس کو بھارت کا حصہ بنا دیا تھا لیکن بھائی جب حیدر آباد کی اتحاس کو آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائیہ اس اسٹیٹ کو اس سٹیٹ کو اس قصبے کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑا تھا ہمارے انڈین پوج اور ہمارے دیس کے جوانوں کو تو دوستو واقعی میں بہت ہی سولیڈ ہے اس فلم کی کہانی اس فلم کی کہانی کو جب آپ دیکھو گے تو تھوڑی سی کہانی کے بارے میں میں آپ کو ہلکی سی جانکاری دینا چاہوں گا کہ بھی اس فلم میں آپ کو کئی سارے کرداروں کی کہانیوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا لیکن ان کئی ساری کہانیوں کو جس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے پرزنٹ کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر آپ یہ بات کہو گے کہ بھی آئیہ فلم پوری طرح سے آپ کو باندھنے میں کامیاب ہو رہی ہے کئی سارے کہانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے آنے کے باؤزو دیانے کہ بھئی آئیہ اس فلم میں ایسی کوئی بھی کمی نہیں ہے جس کو دیکھ کر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں تو بھائی یہاں پر یہ فلم کمزور ہو گئی ہے تو دوستو واقعی میں اس فلم کے مادم سے مکرن دیس پانڈے اور بھی آئیہ اس فلم کے باقی کلاکاروں نے جو کام کیا ہے وہ قابل تاریف ہے اور میں سلوٹ کرنا چاہوں گا اس فلم کے میکرو کی کہ بھئی آئیہ انہوں نے اتنی بہترین فلم بھائی اتنی بہترین انداز میں ہمارے اتحاس کے اس کالے شیپٹر کو دکھاتے ہوئے بتا دیا کہ بھئی آئیہ ایسا اتحاس رہا ہے بھارت کا آجادی سے پہلے تو دوستو اس فلم کو دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھو گئے کہ میں اس فلم کو دینا چاہوں گا کتنا اسٹار تو دوستو میرے حساب سے یہ فلم چار اسٹار ڈیزرب کرتی ہے اور بھائی اتنی گرمی میں بھائی ہکر چل رہا ہے ہمارے گاؤں میں یعنی کہ لو کو ہمارے گاؤں میں ہمارے بیہار میں ہکر بولا جاتا ہے اس ہکر کے بیچ میں میں اس فلم کو دیکھنے کے لیے اپنے گاؤں سے کافی دور گیا تھا اور بھائی حالت کافی پتلی ہو گئی تھی لیکن میں نے سوچا کتنی بہترین فلم مجھے دیکھنے کو ملی ہے تو بھائی یہ درد یہ تکلیف سب پھتم تاٹا بھائی بھائی اس فلم نے بھائی پیسہ وصل کروا دیا اور اب میری محنت کو سرسسپول کر دیا میرے بھائی تو آپ لوگوں کے لیے میں یہ ریویو لے کر آیا ہوں اس بات کے لیے بھائی اس فلم کو دیکھنے سینیما گھروں میں ضرور جائیے گا جب آپ ایسے فلموں کو سپورٹ کریں گے تب ہی بھائی ہمارے اتیاز کے ایسے ایسے کالے چیپٹر کو ہمارے انڈین فلم انڈرک کے میکر آپ لوگوں کے لیے کھول کر لائیں گے میرے بھائی بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل یعنی کو کرنا نہ بھولے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے